اسلام علیکم یہ چائے سے بندہ نہ تھوڑا محسوس کرتا ہے تھکاوٹ وغیرہ نکل جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ان کی چائے بنا کر پی جائے رنگ بھی چائے جیسا ہے آپ یہ تجربہ کریں رنگ بھی چائے سے بہتر خوشبو بھی چائے سے بہتر اور جسم کے اندر جو ہے پھرتی وہ بھی چائے سے زیادہ آئے گی اگر یہاں تک ہمارے بزروں کا قداب ہے کہ اونٹ جب لمبا پڑ جائے نا اونٹ تو وہ اٹھتا نہیں ہے یہ ایک دو پیالیاں بنا کے چار پیالیاں اونٹ کو پلا دیں اونٹ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ایسے اتنا یعنی جسم کے اندر جان اور فرتی آتی ہے اور بہت آسان حل ہے سور پیہ میں یہ پوری ایک پاؤ پتی بن جائے گی چائے کی پتی ایک پاؤ اور پتی کی طرح کام کرے گی پتی جیسا رنگ نکلے گا اس سے بہتر خوشبو ہوگی زیقہ بھی پتی کے چائے کا بہت زبردست بنے گا تو انشاءاللہ یہ آدھی چمچ آپ ڈالیں یہ طرح پتی ڈالتے ہیں اتنی ہی پتی ڈالیں ایک پیالی میں بنا کر آپ دیکھیں تیربے کے طور پر پہلے تھوڑی چرو بنا لیں زیادہ نہ بنا لیں بے حد موثر ہے زبردست چیز ہے یہ کیا ہے کہ آپ لے لیں پودینہ ایک پاؤ یہ پودینہ جنگری جو ہوتا ہے پودے بڑے بڑے ہوتے ہیں دیر سواد کی طرف یہ وہاں سے آتا ہے پورے پاکستان میں جنگری پودینہ سو کہتے ہیں وہ لے لیں ایک پاؤ اور دس گرام اس میں اچھی ڈالیں مرچ یہ کالی مرچ کی بھی کئی قسمیں اب آگئی ہیں چار پانچ قسمیں تو موجود ہیں ہمارے پنسار پر تو وہ اچھی لے لیں اچھے والی چبانے سے اچھی ہو وہ دس گرام ڈالیں اس میں اور مجیٹ لے لیں مجیٹ اچھی مجیٹ چھانٹ کر وہاں سے پچاس گرام آپ مجیٹ نکالیں اس کو اب گرائنڈ کر لیں کوٹ کر بری کر لیں آدھی چمر سے ایک پہلی چائے بنائیں زبردست رنگ میں بھی بہتر اور جسم کے اندر پھرتی پیدا کرے گی جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی چائے کی چائے علاج کا علاج اور جگر بھی اس سے بہت بہتر ہوتا ہے جگر جو فاسٹ ہو جاتا ہے گرم اور تر مزاج کی یہ چیز ہے بہت ہی میدے میں گیس نہیں باننے دیتی یعنی میدے کی کافی ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے پدینہ آگیاں اس میں پدینہ کالی مرچ ہو گئی مجیٹ بھی زبردست چیز ہیں میدے کی بیماریوں پر اثر کرتی ہے تضابیت بھی نہیں ہوتی تضابیت کا بھی یہ حال ہے تضاب والے مریض بھی یہ چائے پی سکتے ہیں انشاءاللہ بہت فیدہ رہے گا یہ آپ ہماری طرف سے توفہ سمجھیں کہ آج آپ کو چائے والا توفہ ہم نے پیش کر دیا انشاءاللہ آپ ہمارے اوپر راضی رہیں خوش رہیں اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شاہ صاحب کو بھی یاد رکھیں شاہ صاحب بھی بیمار ہو گئے تھے اس لیے اتنی ویڈیو نہیں آسکیں آپ تک تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں نہ یہ بیمار ہوں تو آپ کبھی کام بنتا رہے آپ دعاوں میں پورا ہمیں یاد نہیں رکھتے آپ کوئی کوئی دعا کرتا ہے ہمارے لیے زیادہ ہم ہمارے لیے ہمیں ٹرکاتے ہی ہیں کہ دعائیں ہم آپ کے لیے بہت کرتے ہیں تو شاہ صاحب کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں تاکہ بھی رون کے بہار رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ